میں ہوں آپ کا ہوسٹ جمشید کورے جو آج ہم آپ کو بتائیں گے فش کے بارے میں خلشن حدیث نیئر موڈ پہ ہمارے مچھلی کے فوائن ہے یہاں پہ یہاں سے ہم بتائیں گے فش اوندہ نسل کی نایاب جو یہاں سے ایکسپورٹ ہو دیئے پورے پاکستان میں آئیں چلیں پوچھتے ہیں یہ مچھلی کہاں کہاں ایکسپورٹ ہو دیئے پاکستان میں اور کون سے نسل کی مچھلی ہے کیا ہے کیا نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ہاں پہ یہاں پہ یہ مچھلیاں بھی ایکسپورٹ ہو رہی ہے کہاں جا رہی ہے کچھ نہیں پتہ ابھی ہم ان سے پوچھتے ہیں مچھلی کیا ہے یہ مچھلی کہاں سے آتی ہے کہاں کہاں جاتی ہے کون سے چوروں میں جاتی ہے پیشاوٹ جاتی ہے ملٹان جاتی ہے یہ مطلب یہ کہ افغانستان میں جاتی ہے افغانستان میں جاتی ہے اچھا یہ مچھلی کہاں آپ دہ رہا ہے سن سے کہتے ہیں کہ پانی سے پکڑتے ہیں یہ فارم کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ فارم کی مچھلی ہے یہ ایک نائب امدہ نسل اس کا کیا نام مچھلی کا ہے گول فارم آپ کھل فارم مچھلی ہیں گول فارم ہے یہ پاکستان میں پائے جاتی ہے امدہ آلہ نسل کی مچھلیاں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہوں جائے گی کس طرح اس کا نسل کتنا ایمپورڈنٹ ہے کیا ہے نو کے بتائیں توڑا اس بارے میں یہ تقریباً سندھ میں بہت ترین یہ پائی جاتی ہے اور یہ تھٹھو سجاول گھارو بدین سے آتی ہے یہ ابھی فشری جائے گی ادھر سے یہ اس کے کارٹن پائی پیک ہوتے ہیں پشاور جاتے ہیں افغانستان جاتے ہیں یہ باہر بھی جاتی ہے یہاں پہ یہ مچلی کم ملتی ہے وہاں پہ اس پیوٹیمٹ بڑھ جاتا ہے آپ یہ دیکھیں یہ مچلی کا امدہ نسلے جو سندھ کے اندر پائی جاتا ہے اور یہ یہاں سے اگوانستان پاکستان ہر جگہ پہ یہ ایکسپورٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھینکیو سو مچ اب چلتے ہیں عوام سے پوچھنے یہ آپ دیکھیں مچلی کا فارم یہاں پہ کہاں سے آتی ہے مچلی کہاں کہاں کے لوگ مچلی تو ادھر تھٹو بدین ساکھرو خارو چھان گاڑو ادھر سے آتی ہے بدین سے آتی ہے اور اس کو کھلے ہوئے اور یہ بتا ہے کہ مچلی کے یہاں پہ اقسام کتنے کتنے کون سا اچھا نظر لے کون سندھ میں تقریباً چالیس اقسام ہیں جس میں سے پچیس بیس پچیس تیس یہاں پہ آتے ہیں ناظرین چلتے ہیں ابھی اس مین مرکز کی جگہ پہ آج ہیں آپ ہمارے ساتھ یہ دیکھیں مچلی یہ یہ مچلی یہاں سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے ساری پاکستان میں جاری ہے پنجاب اگوانستان ہر طرف یہ پوری منڈی لگی پڑی ہے حجوم ہے یہاں پہ مچلی کی یہ دیکھیں اب یہ ویٹ کے حساب سے جاری ہیں اب آپ اب آپ بتائیں کہ مچلی کہاں جاری ہے کہاں مچلی یہ السلور ہے یہ سلور یہ کہاں اکسپورٹ ہو رہیE کہاں جاری ہے یہ تول یہی پنجاب ہونچho پاکستان کے کون سے کون سے لائکوں میں جاتیی کراچی میں یہ دیکھیں ناظرین یہ مچلی یہ امدہ اس کا جان نام بتایا یہ سلور یا سلور مچھلے جو یہاں سے پورا پاکستان جاری اور کھوانتزاں اور کہاں کہ وبتائیں پنجاب یہ مراقی ہے سلور ہے گلفہ میں رہو ہے اب یہ مجھے بتائیں یہ کیا کر رہے ہیں آپ یہ وزن کر رہے ہیں اچھا یہ دیکھیں ناظرین وزن کر رہے ہیں وزن کے حساب سے یہ مچھلی ایکسپورٹ ہوگی یہ اگوانستان پنجاب یہ ناظرین دیکھیں مچھلی ویٹ ہو رہا ہے ویٹ ہونے کے بعد یہ ایکسپورٹ ہوگی یہ ناظرین جتنی عوام آئی ہے یہاں سے لینے کے لیے یہ یہ پورا مچھلی بازار ہے ہمارے گولشن حدیث کے سامنے آپ دیکھیں تھٹا روڈ کے ہائی وی اینے شے پہ ہے یہ مچھلی دیکھیں سب سے بڑی عمدہ یہاں پہ پائی جا رہی ہے یہ یہاں سے چودہ سو رپیہ کلو پھول والا سول اب آپ یہ بتائیں یہ مچھلی کہاں جائے گی کتنی کلو کی ہے یہ یہ چھو بیشتے ہیں مہنگی ہے سستی ہے دس بارہ کلو کی ہے یہ مہنگی ہے یہ بہت مانگی ہے یہ کہاں کہاں ایکسپورٹ جائے گی کہاں کہاں جائے گی یہ کراچی جائے گی یہاں پنجاب جائے گی بلوچستان جائے گی یہ کمپونی کی مچھلی ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ مچھلی کیا جو مچھی بازار لگاو ہے لوگ یہاں سے ترہ ترہ کے آئے ہوئے یہاں کے پنجاب سے مچھلی لینے کے لیے یہاں سے ایکسپورٹ ہوگی آپ پورے پاکستان میں جائے گی پنجاب اگوانستان تک جائے گی مچھلی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مچھلی یہاں پہ ہیں اب یہ ٹوٹل ویٹ ہو چکا یہ ایکپرٹ آپ کیا کہیں گے کون سی مچھلی یہ یہ رہو ہے اوپر والا اور نیچے والا مراکی ہے یہ لزید مچھلی اس کو اٹھائیں آپ اپنے آٹھ میں اٹھائیں اس کو آٹھ میں یہ کون سا نسل ہے مچھلی کتنے نسلوں کی مچھلی یہاں پہ یہاں پہ دس بارہ نسلے اس سے بھی زیادہ ہے اس سے بھی زیادہ ہے ہر نسل کی مچھلی یہ کہاں کہاں آپ لوگ ایکسپورٹ کرتے ہیں کہاں کہاں کے لوگ آئے یہاں علاقے میں بھی بکتی ہے اور جو ہے اور علاقوں میں بھی جاتی ہے اور باہر بھی جاتی ہے یہ کتنا کلو ہے یہ ہوئے گا ڈھائی کلو گتا ہے اچھا اگر ہم آپ کے چینل ہمارے چینل پہ جو بھی سبسکراب ہے جو دیکھ رہے ہیں کارسرما وہ اگر مچھلی یہاں پہ لینے ہے کیا آپ ان کو ڈسکاؤنٹ دیں گے ہمارے چینل کے طرف وہ ہمارا نام لے کے آئیں گے آپ دیں گے موسیقی یہ کونسی مچھلی ہے کونسے نتل کیے بتائیں آپ میں یہ ہے دیا اور تھوڑا یہ بائلہ نظر آ رہا بائلہ پام نہیں ہے کونسا نتل کان ایکسپورٹ ہو رہا یہ جو بائلہ آنا یہ بائلہ مچھلی ہے بگا یہ جو دیا آنا یہ یہ یہاں پہ فیری میں جا رہا فیری میں آفیری میں جا رہا اور یہ کچھرہ کا اسام میں بکتا ہے اور اس میں سے یعنی کچھ چاٹی ہوگا اور جو بائلہ جو یہ جو بائلہ یعنی ایکسپورٹ ہوتا ہے یہ یہ ہمارا سعودی ہمیں ایکسپورٹ ہو رہا ناظرین آپ یہ دیکھنے مچھلی یہ کہہ رہے ہیں کہ مچھلی یہاں سے سعودی ایکسپورٹ ہوگی اور یہ سارے آئے ہیں یہاں پہ باہر منڈی لگی ہوئی ہے بہت حجوم ہے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں یہ مچھلی لے کے کوئی کہاں شپٹ کر رہے ہیں کوئی کہاں لے جا رہے ہیں ناظرین یہ دیکھیں ایک انمول 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 مچھلی جس کا ہمیں پتہ ہی نہیں آج ہم دیکھتے ہیں اس مچھلی کے بارے میں آپ بتائیں یہ گندل کا نسل ہے ناظرین یہ دیکھیں ہم مچھلی کون تھی نسل یہ بتائیں گے ہمیں یہ گندل کی مچھلی ہے باہر کی مچھلی ہے یہ آلہ نسل مچھلی کا یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے ایکسپورٹ ہوگی یہ سب منڈی میں رشت دیکھ رہے ہیں ہجوم لگاوے لوگوں کا عوام کا یہ مچھلی ہے یہاں سے اگوانستان پاکستان پنجاب اپنپا سرکت ہر جگہ جائے گی اچھا ٹھیک ہے آپ ہمیں بہت ہی بتا رہے ہیں مچھلیوں کے بارے میں لگتا ہے آپ مچھلیوں کا کام ہم کرتے رہتے ہیں آپ دادے سے یہی کام کرتے ہیں اصل سے بچپن سے پیدائش ہی ہمارا یہی کام ہے اور سرک پیڑیوں سے یہی ہے اچھا یہ دیکھ رہے ہیں یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ یہ پیدائش ہی مچھلیوں کا کاروار کرتے ہیں یہ ہمیں نسلوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کون سی امدان نسل ہے تینکیو تینکیو ناظرین یہ دیکھیں مچھلی یہ بھی وہاں سے ایکسپورٹ ہو کر آئی ہے یہ بہت ہی چھوٹی مچھلی اس مچھلی کا کیا نام ہے آپ بتائیں یہ چھوٹی کیوں ہے چھوٹی کیوں ہے یہ بیج چھوٹی فارم کھالی کرواتے ہیں پانی نکلوا کے ساری کھالی کرواتے ہیں اسلام علیکم ناظرین یہ دیکھیں مچھلی کا نایاب نسل یہ کون سا نسلیں بتائیں یہ بھائی جان یہ گراس ہے یہ سندھ سے آتا ہے یہ سندھی مچھلی ہے یہ میٹھے پانی کا ہے تو یہ یہ کتنا کلو کا ہے مچھلی بتائیں یہ تقریبا ساڑھے آٹھ کلو کا ہے ایک دانہ اچھا ساڑھے آٹھ کلو کا ناظرین مچھلی دیکھنے ہیں دو دانے کا وزن ہے سترہ کلو اچھا یہ کہاں کہاں ایکسپورٹ ہوں گی کہاں کہاں جائیں گی پاکستان کے لائے گی یہ باہر بھی جاتا ہے ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں یہ پاکستان تک جاتا ہے ناظرین دیکھنے یہ مچھلی ایکسپورٹ ہو رہی ہے ان کی کہیں دوبائی امریکہ تک جاری ہے یہ امدہ نسلیں مچھلی اچھا یہ مچھلی کے بارے کہاں کہاں جاتی ہے کیا حساب ہے میں کون سے مچھلی یہ والی مچھلی ہے اس کا گراس نام ہے مچھلی کا اور یہ طلاب اور جیلوں میں ہوتی ہے یہ یہ پورے یہاں پورے سندھ اور پاکستان کے بپاری آتے ہیں یہ مچھلی یہاں سے افتان ہے کہ مچھلی پوری سندھ سے آتی ہے سندھ سے آتی ہے یہ کون سے کون سے لائکوں میں جاتی ہے یہ یہاں سے پورے جو ریٹل میں بھیجنے والے ہیں جو آپ کو گلیوں میں شہروں میں مارکیٹوں میں جو ملیں گے یہ وہاں پہ کار کے بیجتے ہیں اور یہاں سے جو چھوٹے چھوٹے شہر ہے جیسے کہ سکر لالکانہ ہے اپنا تھٹا ہے چھوٹے چھوٹی جو بھی سٹیاں وہاں پہ اس کی سپلائے ہوتی ہے ناظرین سندھ کے آدمی سے اچھی طرح کھاتے ہیں اس سے ہی اس کی پیشان ہے ناظرین آپ نے دیکھا یہ کہہ رہے ہیں کہ مچھلی سندھ سے آتی ہے یہاں پہ یہ بہت بڑی منڈی لگی ہے ہمارے گلشن عزیز کے سامنے تھٹا روڈ پہ اینے شے ہائیوے پہ ہے ترہ ترہ کے لوگ آئے یہ مچھلی یہاں سے اسلامباد لاہور دوبائی اور ایکسپورٹ کی جاتی ہے یہ دیکھیں امدہ ناصل نجیب بھائی ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دوبائی ایکسپورٹ کرتے ہیں مچھلی کون سندھ قسم کے دوبائی ایکسپورٹ کرتے ہیں وہاں پہ کس مچھلی کی زیادہ ڈیمانڈ ہے جی یہاں سے ہم یہ گل فام رو سال وغیرہ یہاں سے لے لیتا ہے میٹھا پانے گا یہ پوری مچھلی جو آتی ہے وہ سنسی آتی ہے یہ زیادہ سنسی آتی ہے یہاں پہ تو یہاں سے پیرے کے بیپاری آجائیں گے پہلے بات آپ کے چینل کے ہم بہت شکر گزار ہیں جو اس سندھ کو جتنا بھی آپ پاپولر کرنے گے یہ ہمارے سندھ کی بھی ایک بڑی قسمت ہے جو آپ کے چینل سے اس کی جو بھی پبل سٹی ہوگی اور اس ادارے کے لیے ہم جو بھی ڈسکاؤنڈ ہوگا اس ادارے کا جو بھی بندہ ہم سے فش لے گا ہمیں اسے اچھی طرح اچھی طریقے کار کا ڈسکاؤنڈ دے گے انشاءاللہ ناظرین آپ نے دیکھا یہ بھائی نے کہا ہے کہ یہ مچھلی یہاں سے ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ بہت بڑی منڈی ہے اگر آپ ہمارے چینل کو لائک کریں اور سبسکرائک کریں اور آپ آئیں یہاں سے ملے آپ کو ہمارے چینل کے سرور ڈسکاؤنڈ بھی ملے گا اور مچھلی آپ لیں اور انجوائے کریں مچھلی کا ناظرین آپ نے دیکھا یہ مانڈی لگی ہوئی تھی لوگ ترہ ترہ کے یہاں پہ آئے ہوئے تھے مچھلی لنے کے لیے اب ان سے پوچھتے ہیں یہ کیسے ساب سے دے رہے ہیں مچھلی کیا دے رہے ہیں کون سی نسل کی مچھلی کاٹ رہے ہیں ہمیں بتائیں گے یہ یہ رو ہے یہ دو سو رو پہ کلو ہے مراخی وہ رو پڑا ہے بڑا والا آپ دیکھ رہے ہیں ان کو فن ان کا کاریگری دیکھ رہی ہیں کیسے کاٹ رہے ہیں تو وہاں اور یہاں میں فرق کیا ہے بیٹا یہ بہت ہے وہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ یہاں پہ کیا ہے بیس رو پہ تیس رو پہ کلو پہ رکھے ہم دیتے ہیں وہ جو اٹھاتے ہیں وہ باہر بیچتے ہیں ناظرین آپ سن رہے ہیں ان کی بات یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مچھلی جو آئے ہیں باہر جتنے بھی وہ ایکسپورٹ کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دس بیس رو پہ رکھے اپنا یہ یہاں پہ کسٹومر کے مچھلی کاٹ کے ساپ ستری کر کے یہ دیتے ہیں آپ یہ دیکھ رہے ہیں مچھلیوں کے نسل یہ انہوں نے کٹی ہوئے مچھلی آپ یہ دیکھیں کس طرح پیسز بنا کے عوام کو دیے جا رہے ہیں یہ آپ دیکھیں مچھلی یہ چاشا کٹ رہے ہیں چاہیے کون سی مچھلی کٹ رہے ہیں آپ کیوں کٹ رہے ہیں یہ رو ہے بابا یہ گراک کو دی ہوئے اور گراک سامنے کھڑا ہے تو یہ کیا ڈیفرنٹ ہے وہاں اور یہاں میں کیا ڈیفرنٹ ہے توڑا سے پتہ ہیں یہ ہے کہ ادھر جو ہے بیس کلو کا ایک دھڑا ملتا ہے پچیس کلو کا ادھر کلو دھو کلو پانچ کلو جتنی آپ بولے گیا یہ کون سی نسل ہے مچھلوں کے نام تو بتائیں کون سی نسل کی ہیں مچھلی یہ گراس ہے یہ ڈانگری ہے یہ ڈانگری ہے یہ رو ہوئے وہ نعرہ رو ہوئے یہ کٹلا رو ہوئے وہ کالا رو جو یہ کٹلا رو ہے آپ بیٹا یہاں پر کیا کرنے آپ لگتے تو نہیں ہیں مچھلی والے تو لگتے نہیں ہیں ماشاءاللہ پڑے لکے سلجے وی لگ رہے ہیں آپ یہاں پر کیا کرنے ہیں آج ابو کے ساتھ آدھا اسی کام گئ اچھا آپ ابو کی ذات پڑھتے نہیں آپ پڑھتے بھی ہیں کون سی کلاس پر پڑھتے ہیں میٹرک میں ناظرین آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ بچہ سٹیڈی بھی ساتھ کر رہا ہے اور اپنے ابو کی ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے ہے مہنگائی دیکھیں کہاں گئی ہو یہ اوروش پہ مگر یہ پھر بھی پیٹ گزر کرنے کے لیے اپنے ابو کا ہاتھ بٹا رہے ہیں یہ کون سی مچلے کون سی مچلیوں کو توڑا سے بتائیں آپ کون سی مچلی یہ نارائن ہے یہ رہو ہے وہ ڈانگری ہے وہ کتلہ ہے یہ گراس ہے یہ سارے رہو پڑے ہیں اور وہ سلور پڑے ہیں ناظرین دیکھیں آپ مچلیاں یہاں پر ہر قسم کی پڑی ہیں جو ہمیں بھی ان کا نام نہیں پتا یہاں پہلی زفاہ دیکھیں ہم آئیں یہاں پر مچھی بازار میں بولشن حدیث کے موڑ کے سامنے نیشن ہائیوے ٹھٹا کے گریہ آپ آئیں یہاں سے مچلی لیں اور انگرائک کریں آپ ناظرین آپ نے دیکھا ہم مچھلی منڈی بازار میں آئے ہوئے تھے لوگ ترہ ترہ کے آئے ہوئے تھے یہاں پہ لینے کے لئے ہم نے آپ کو امدہ نسل مچھلیوں کے نام بتائے جو یہاں سے ایکسپورٹ ہوتی ہے اور جاتی ہے لوگوں کا دیکھا ہو جوں لوگ ترہ ترہ کے آئے ہوئے ہیں آپ آئیں یہاں پہ گلشن حدیث کے سامنے نیشن ہائیوے ٹھٹا روڈ پہ مچھلی منڈی بازار میں آئے مچھلی لیں اور اپنے گھر والوں کو کھلائیں آئی ہوپ آپ نے انجوائی کیا ہوگا ہمارے چینلز کو تھینک یو سو مچ